سلمان خان کی بشنوی کمیونٹی کو بلینگ چک دینے کی آفر بشنوی کے قریبی ساتھی کا تہل کا خیز انکشاف سامنے آ گیا بھارتی گجرات کی جیل میں قید بدنامے زمانہ گینگسٹر لورنس بشنوی کے قزن رامیش بشنوی نے انکشاف کیا کہ سلمان خان نے شکار سے متعلق خود پر لگنے والے الزمات کے بعد لورنس بشنوی کمیونٹی کو مالی طور پر مطمئن کرنے کی کوشش کی تھی بھارتی میڈیا کے مطابق احمد آباد کی سینٹرل جیل میں قید لورنس بشنوی اور اس کے گینگ کی جانب سے کالے ہرن کے شکار کے واقعے کے بعد سلمان خان کو کئی دھمکیاں دی جا چکی ہیں بھارتی میڈیا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں رامیش بشنوی نے بتایا کہ کالے ہرن کے شکار سے متعلق الزمات کے بعد سلمان خان ہمارے پاس ایک خالی چیک بک لے کر آئے تھے اور ہم سے کہا تھا کہ ہم اپنی مرضی کی رقم اس چیک میں درج کر سکتے ہیں لیکن کمیونٹی نے اس پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا رامیش بشنوی کا کہنا تھا کہ اگر ہمیں واقعی پیسے کی ضرورت ہوتی تو ہم سلمان خان کی پیشکش کو قبول کر لیتے رامیش نے لورنس بشنوی کمیونٹی کے اندر جذباتی انتشار کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جب کالے ہرن کا واقعہ پیش آیا تو کمیونٹی کا خون کھول رہا تھا واضح رہے کہ سلمان خان پر 1998 میں بولی وڈ کی کامیاب ترین فلم ہم ساتھ ساتھ ہیں کی شوٹنگ کے دوران راجستان کے گاؤں میں دو نایات کالے ہرنوں کا شکار کا الزام ہے سلمان خان سمیت صحیف علی خان اور طبو پر بھی شوٹنگ کے دوران کالے ہرن کا شکار کرنے کا الزام لگایا گیا تھا جس کے بعد سے سلمان خان کو بشنوی گینگ اور ان کے افراد کی جانت سے مسلسل دھنکیوں کا سامنا ہے